اگبر الدین اویشی صاحب خائد ایوان مقرنہ قلعہ منجل سے اتحاد المسلمین وہ موزز سدن نشین وانی و سدن نشین ساراڑے ملت ایڈیوکیشن ایڈرسٹ نے اپنے حلقے سملی چندران گھٹا بلدی حلقے اکو گھڑا کی ایریے ارندتی کالونی میں حال میں ایک جو ہے پرپوزل دیا تھا آنگن واری کی جو سرکاری زمین خالی تھی آج سے سال بھر پہلے کہ وہ سرکاری زمین پر آنگن واری سنٹر کی تعمیر کی جائے ایک انجیو کے اشتراک سے حیدرباد اسٹک کے جو جمہداران ہیں ان کے نگرانی میں وہاں پر ایک آنگن واری سنٹر کا نئے آنگن واری سنٹر کا خیام عمل میں آیا ہے اب حلقے سملی چندران گھٹے میں سینکڑوں آنگن واری سنٹر بہت سنے خوبی خدمات انجام دے رہے ہیں مزید اور اس میں ایک جو ہے نئے سنٹر کا خیام آج عمل میں آیا اور آج اس کا افتتہ بدست پنم پرباکر صاحب موزیس وزیر سٹی منیسٹر کے ہاتھوں جو ہے عمل میں آیا محترم اکبر الدین وزی صاحب کی جو ہے نگرانی میں آج جو ہے انشاءاللہ انہیں آنگن واری سنٹر کا آگاز ہوگا آج کی تقریب میں جو ہے رکر راجہ سبا انیل یادو اور جو ہے تمام جو مجلس اتحاد المسلمین کی حلقے سملی چندران گھٹے کے کارپریٹرز اور بلدی حلقے کو گھڑا کے کارپریٹر محترم فہد عبدالسامد بن افداد اور سائنکڑوں مجلس اتحاد المسلمین وہ محبان مجلس اتحاد المسلمین نے جو ہے آج کی اس پرگرام میں شرکت کی سلام علیکم اگبر الدین اویشی صاحب قائد ایوان مقرنہ کل ہن مجلس اتحاد المسلمین وہ موزیز رکھنے صدر نشین وانی وصدر نشین ساراڑے ملت ایڈیوکیشن ایڈرس نے اپنے حلقے سملی چندران گھٹا بلدی حلقے کو گھڑا کے ایریے ارندتی کالونی میں حال میں ایک جو ہے پرپوزل دیا تھا آنگن واری کی جو سرکاری زمین خالی تھی تو آج سے سال بھر پہلے کہ اس سرکاری زمین پر جو ہے آنگن واری سرٹر کی تعمیر کی جائے ایک انجیز